بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سبیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام امران خان کی سیاست اڈیالا جیل کے قیدی کی سیاست وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر امران خان کے مخالفین کی سیاست ان کی سازشیں ان کے منصوبے ان کی پلاننگ ان کے تمام تر حربیں ختم ہوتے ہیں اس سے کوس مدور امران خان کی پلاننگ ہے اور امران خان اس وقت اڈیالا جیل میں بیٹھا ہے اکیلا ہے تنہا ہے آزاد نہیں ہے علامتن لوگوں کے لیے دنیاوی حساب سے ورنہ آزاد تو وہ ایک واحد شخص ہے جو اس ملک میں آزاد ہے لیکن اب امران خان نے ایک ایسا سرپرائز دیا ہے پلان بی کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹس تو اناؤنس ہو چکی ہیں اور ٹکٹس کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی خبر پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان بی ہے وہ اب منظر عام پر آ چکا ہے نواز شریف کے پاؤں تلے سے زمین نکلنے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے اور اس وقت بازابتہ طور پر چند گھنٹوں کی گیم ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ بھی واضح ہو جائیں گی چیزیں اور بلے کا نشان سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا اور غالباً الیکشن کمیشن کو یقین بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھن جائے گا اس لیے وہ پشاور آئی کورٹ کے فیصلے پر توہین عدالت یا پھر عدالت کے آرڈرز کو وائلیٹ کر رہے ہیں تاکہ جب تک معاملہ آگے جائے گا وہ کہہ دیں گے کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ نے یہ آپ کا فیصلہ اڑا دیا تو آپ کا فیصلہ نہ ماننا تو تکے نہیں بنتی تھی اس پر توہین عدالت کی کارروائی کی تو یہ ساری چیزیں اس وقت اندر کھاتے پک رہی ہیں اور بہت کچھ چل رہا ہے اب آپ یہی دیکھ لیں کہ ہمارے محترم جناب قاضی فائزیسا صاحب جو ہیں انہوں نے کل صبح تک کی جو سماعت ملتبی کی ہے ہفتے کے دن نوملی عدالت نہیں لگتی اور ہفتے کی صبح دس مجھے تک کا ٹائم دیا ہے قاضی صاحب کے الفاظ بڑے دلچسپ تھے قاضی صاحب نے سماعت جو ہے وہ دس مجھے تک مروز ہفتہ یعنی کہ تیرہ جنوری دوہزار چومیس مروز ہفتہ صبح دس مجھے سماعت جب ملتبی کی اور پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کو ہدایت کی کہ کل صبح آپ کے بلائن سے سماعت کا آغاز ہوگا کیس جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک سماعت چلے گی ہمارا ویکنڈ برباد کرنے کا شکریہ کیونکہ میرے قاضی صاحب کا ویکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے اس سے پہلے میرے قاضی صاحب کا نیو جیئر جو ہے وہ بہت قیمتی تھا وہ سردی کی چھٹیوں پر ترکی آگئے انہوں نے بہترین انداز میں نیو جیئر جو ہے وہ بنایا اور ہمیں خوشی ہوئی کہ قاضی صاحب نے اپنے ذرا چھٹیاں وغیرہ گزاری ہیں البتہ پیچھے سے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا بلکہ ان کے ہوتے ہوئے جو ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں آئین اور قانون کی پاوالیاں چل رہی ہیں اس میں آبیسلی بہت سے قویسچنز ہیں جو ریز ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اپنے جو لیگل ٹیم ہے اس پر اب پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم پر آبیسلی بہت سے کنسرنز ہوں گے بہت سے لوگوں کو ابھی بہت سے اور چیزیں بھی کھلنی ہیں آہستہ آہستہ بہت کچھ واضح ہو جائے گا اور آئی ٹینک کبھی کبھی ہوتا نا کہ صحیح وقت نہیں ہوتا بات کرنے کا اور اس سے آبیسلی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور اس میں بہت سے چیزیں ہیں پارٹی کے اپنے لوگ بہت سے معاملات کی اوپر بول رہے ہیں اچھا بھی بڑا دلچسپ معاملہ بھی ہوا ہے بہت سے جگہوں کی اوپر پی ٹی آئی کی ٹکٹس کے حوالے سے بہت سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں اور بہت سے ایک تو ایسے ساتھ ہیں جنہوں نے نول لیگ کی ٹکٹ کے لیے بھی دوہزار چومس کے اسی الیکشن کے لیے اپلائی کیا تو بہت سے ایسی مثالیں آ رہی ہیں امپورٹنٹ خبروں کے اوپر آتے ہیں کیونکہ ہم نے نیشنل لیول پر ہولسٹک ایک بات کر دی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید اور ان کے بھتیجے شیخ راشد کے خلاف بھی اپنا امیدوار کھڑا کر دیا گیا ہے اور این اے فیفٹی سکس سے شہریار ریاض اور این اے فیفٹی سیون سے سمابیہ تاہر سائبہ جو ہیں انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اور ان کا مقابلہ بسیکلی شیخ رشید اور شیخ راشد سے ہوگا اور یہ عوامی مسلم لیگ سے بسیکلی یہ ایک بہت بڑا یعنی میچ پڑ سکتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی ایک چیز آ رہی ہے کہ شاید ووٹ ڈیوائیڈ اور یہ سب کچھ لیکن عمران خان صاحب کا ایک نظریاتی ووٹ ہے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا ووٹ ہے وہ تو ایک بات بالکل سب کے ذہن میں ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے کیونکہ الیکشن میں صرف بلہ چلے گا بلہ نہ ہوا تو عمران خان کی حمایت چلے گی عمران خان کا حمایت یافتہ عبیدوار پی ٹی آئی کا نہیں مارک بائی ورڈز عمران خان کا حمایت یافتہ عبیدوار چلے گا ووٹ عمران خان کو پڑنا ہے اتنا ووٹ پڑنا ہے کہ دھادلے کے جو منصوبے ہیں دھادلے کے سارے پروگرام بھی وڑ جانے ہیں اور اسی لیے سسٹم خوف زدہ ہے اور سسٹم ابھی بہت کچھ کرے گا اب قاضی صاحب کی عدالت سے قاضی صاحب نے الفاظ استعمال کر لی ہے کہ جی میرا ویکنڈ برماد کرنے کا شکریہ اچھا بھائی دوسری جانے بڑی دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں بہت سے لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اب وہ الیکشن سے دستمرداری کر رہے ہیں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ ابھی بھی سپیکر پنجاب اسمبلی ہے he's the only person پی ٹی آئی کے جو کھل کے کمپین کر سکتے ہیں کیونکہ سپیکر جو ہوتا ہے وہ اگلی اسمبلی کے آنے تک رہتا ہے تو ان کے پاس سارا پروٹوکول ہے سبتہین خان صاحب انہوں نے ابھی ریسٹلی ایک سٹنٹ پل کیا انہوں نے اپنے صاحب نے پی ٹی آئی کا جھنڈہ رکھا اور کہا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا پی ٹی آئی کا جھنڈہ رکھ کے آزاد الیکشن لڑوں گا اچھا اب وہ الیکشن سے دستمردار ہو گئے ہیں اس کے علاوہ شفقت محمود صاحب ہیں وہ الیکشن سے دستمردار ہوئے ہیں فیاضل حسن چوہان ہیں فرو خبیب ہیں یہ بیسیکلی الیکشن سے دستمردار ہوئے ہیں ایمن وسیم اکرم پلس جو ہیں برادخان صاحب کے عثمان مزدار صاحب وہ بھی الیکشن سے دستمردار ہو گئے ہیں آلہو کچھ ہی دن پہلے انہوں نے مسلم لیگ زیاہ کے جو سربراہ اجازو لکس صاحب ان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور انہوں نے اپنے انتخابات کے اندر بیسیکلی جو چیزیں آپ کے ساتھ نے کہ انہوں نے اپنے کاغذ جو ہیں وہ واپس لیے اور اس کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں بہت سی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں جتنے بہت اتنی باتیں اچھا بھائی دوسری جانب ایک اور بہت بڑا کام ڈالا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے جسٹس مزار نقوی صاحب نے استیفہ دیا جسٹس اجازو لحسن صاحب نے استیفہ دیا اب یوں لگ رہا ہے کہ ہنٹ ڈاؤن کیا جائے گا اور ایک ایسا قانون ہے بیسکلی جسٹس منیب اختر صاحب سینئر جج ہیں نگران وزیر آزمان وارول اکٹاکڑ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک کیس ہے آفیا شہربانو کیس اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کا ایک فیصلہ ہے جس کے خلاف وفاقی حکومت نے اپیل میں جانے کا اعلان کر دیا ہے اٹونی جنرل جو ہیں جو کہ وفاقی حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے سپریم جنیشل کاؤنسل کو بتایا کہ جسٹس منیب اختر نے سات مہینے پہلے اس فیصلے کے ذریعے ریٹائر ججز کے اعتصاب کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کیا تھا بیسکلی انہوں نے ججمنٹ یہ دی تھی کہ جو بندہ ریٹائر ہو گیا انہوں نے سے چلا گیا اس کے اوپر ہم انکوائری سپریم جنیشل کاؤنسل اور دیگر جگہوں پر نہیں ہو سکتے اب اس سب کے اوپر ریویو اور آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب کی عدالت ہے اب تو کمیٹی کے اندر ایک جسٹس اجازو لحسن صاحب تھے جو کھٹکتے تھے جو بینچز بنانے والی اب تو اس میں بھی ستے خیرہ ہیں قاضی صاحب کے لیے قاضی صاحب ہیں سردار تارک مسعود صاحب ہیں اور پھر سردار نہیں کہنا جسٹس تارک مسعود صاحب ہیں اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ اب تو وہ کمیٹی بھی اور ساری چیزیں سپریم کورٹ کے اندر ابھی بہت سے اور اس طریفوں کی بھی بازگشت ہے شہر اقتدار کے اندر بڑے بڑے لیول پر بڑے بڑے آئینی جو ہونے ہیں ان کے اوپر بھی اس وقت بازگشت چل رہی ہے البتہ ایک چیز بڑی واضح ہے ایک چیز کا ہی منصوبہ ہے اور یہی اس وقت الٹیمیٹ پلان اچھا یہ جو ہوا ہے نا یہ جو نظر سانی میں جا رہے ہیں جس سے ریٹائر ججوں کا اعتصاب ہو سکے گا کیونکہ اس سے نواز شریف صاحب کا جو ایک وینڈیٹا ہے پرسنل وینڈیٹا میں سمجھتا ہوں وہ سرب ہو جائے گا نواز شریف صاحب کو خوش کرنا بھی تو مقصود ہے نا حضور کا شوق سلامت ہے شہر اور بہت ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سیکرٹری دفاع ہیں لیفٹر جنرل ریٹائرڈ ہیں انہوں نے تینوں سرویسز چیفز کو خط لکھا ہے کہ جو فیضہ باد دھرنا کمیشن ہے اس کے تحت اپنے افسران کے خلاف کا روائی کریں اب اس میں کیا سامق افسران کے خلاف کا روائی ہوگی اور ویسے تو اس میں مجھے حیرت اس بات کی ہوئی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک سامق وزیر اعظم جیسا ہے اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے ایک سامق وزیر اعظم شاید خاقہ رباسی اور اسی کپیسٹی میں کہ وہ سامق وزیر اعظم ہے وہ کمیشن کے سامنے پیش ہو سکتا ہے ایک سامق وزیر داخلہ کمیشن کے سامنے پیش ہو سکتا ہے ایک سامق وزیر دفاع پیش ہو سکتا ہے لیکن ایک سامق دی جی آئیس آئی فیض عمید نہیں پیش ہو سکتا اول تو مجھے اس بات کے اوپر عجیب بات ہوئی کہ ان کا جواب ہو گیا بھئی باقی پیش ہو پھر باقیوں کو بھی استثناء دے دیں یہ چیزیں اور اس کمیشن کی طاقت کا آپ اندازہ انرسی لگا لیں اس کمیشن کی وقت کا فیض عمید صاحب ٹھیک ہیں غلط ہیں ساری چیزیں الگ لیکن ایک آپ دہرہ بیار کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے اب ایک جانب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور عمران خان صاحب کا بلہ ہی چلے گا جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ بڑے بڑے نام ہیں شفقت محمود فیاض الحسن چوہان فروح حبیب عثمان مزدار وہ جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا اب وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور آپ الیکشن سے دستمرداری تب کرتے ہیں جب آپ کو یقین ہونا کہ اگر آپ سیکنڈ آ جائیں گے تھرڈ آ جائیں گے نہیں ہوتی دستمرداری دستمرداری تب ہی ہوتی ہے جب پتا ہو کہ کام جو ہے وہ اچھا خاصا خراب ہے اور یہ دستمرداری کسی امیدوار کے حق میں بھی نہیں ہے ایک تو دستمرداری یہ ہوتی ہے نا کہ پارٹی نے اسے چنا ہم اس کے حق میں دستمردار ہو رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ نہیں تھے جو پارٹی کے ٹکٹ کے اسپائرٹ نہیں تھے اور اب انہیں بیسیکلی کئی پہ سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں ملی کسی کو سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں مل رہی آپ دیکھیں فیاضل حسین چوہان صاحب کو نہیں ملی فروح حبیب صاحب کو نہیں ملی اور نون لیگ کی طرف سے تو وہ اب اس سب کے اندر اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اپنی عزت بچا کے سائیڈ پہ ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں کچھ اور امپورٹن ڈیویلپمنٹس کے اوپر پی ٹی آئی کے جتنے کیاڈیڈیٹس ہیں لسٹیں لگ چکی ہیں بہت سے اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اس پر جب جب چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے بہت سے باتیں بعد کے لیے بھی رکھنے نہیں چاہیے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے کنسلنز کا بھی اظہار کر رہے ہیں خدشات یہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا عام انتخابات میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی کا عام انتخابات میں شرکت کے لیے جو پلان بی ہے وہ اس وقت سامنے آ چکا ہے اور یہ جو پلان بی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پورے کا پورا منصوبہ جو ہے عمران خان صاحب اپنا بلہ جو ہے خود ہی کس طرح سے اس بلے کے بجائے کسی اور جگہ سے آ سکتے ہیں اور اس حوالے سے پہلے بھی چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ بہت سی جماعتیں ہیں عباوی مستعملیگ تو اس سے لحصہ نکل گی کہ شیخ رشید صاحب کی جماعت کے اوپر ان کے تو مقابلے میں خود کیڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے وہیں دوسری جانب کچھ اور ہیں جب شید دستی صاحب ہے عباوی راج پارٹی ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے آئے پوری قوم کے سامنے آئے بلکہ پوری قوم اس کے اوپر دکھی ہے غمگین ہے اب یہاں پر پی ٹی آئی کا جو پلان بی سامنے آیا وہ بڑا امپورٹن ہے پی ٹی آئی نے انٹرہ پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان بلے سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے اس کیس کی بزید سمات ہونی ہے پی ٹی آئی نے آپ انتخابات میں شرکت کے لیے پلان بی بنا لیا ہے وہ سامنے بھی آ چکا ہے ذرائع جو ابھی بتا رہے ہیں وہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے بلے کا انتخابی نشان نہ ملا تو پی ٹی آئی دوسری جماعت کے نام اور نشان پر الیکشن لڑے گی یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں آپ کہیں گے کہ یہ کوئی بہت بڑا فلان بھی تو نہیں ہے اب جو امپورٹن چیز ہے جو میں نے خبر آپ کو دے دی تھی کیونکہ یہ خبر تو ابھی پبلک ہوئی ہے میں نے اس سے بہت پہلے آپ کو دے دی تھی کہ یہ سارے آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے یہ امدر کھاتے چل رہا ہے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے اوبیدواروں کو دو دو ٹکٹ جاری کی ہیں ایک ٹکٹ جاری نہیں ہوا ایک ٹکٹ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور دوسرا ایک خالی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اب یہ جو خالی ٹکٹ کی گیم ہے یہ پورے کا پورا پانسہ پلٹ سکتی ہے پورے کی پوری گیم بدل سکتی ہے اور یہ خالی ٹکٹ ابھی اگر یہ واضح کر دے تھے کہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کچھ اور بھی جماعتیں ہیں صرف جمشید دستی صاحب کیلئی لیٹس جسٹ کیپ اٹ فار ڈی رائٹ ٹائپ کیونکہ ابھی وہ جیسے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی لسٹوں کا پی ٹی آئی کے لوگوں سے زیادہ انتظار پنجاب پولیس کو تھا کل پوری رات لسٹیں آنی تھی نہیں آئیں وہ بچارے جاگ رہے ہوں گے کہاں پر کریک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صاحب زیادہ حامد رضا ابھی تو کریک ڈاؤن ہونا ہے ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ابھی ہی تو اصل امتحان شروع ہونے ہیں ابھی لوگوں کو دستمرداریاں کروانے کے لیے انہیں دستمردار کروانے کے لیے بہت کچھ ہونا ہے اور وہ کمپرومائز کرنے کے لیے وہ سرینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس جیل سے لگاتار آ رہے ہیں اور یہ بسیکلی نواز شریف صاحب اور ان کے سارے ہواری جو کہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی صورت میں جیت سکتے ہیں کہ اگر بلہ نہ ہو بلہ نہ ہوا پھر بھی عمران خان آپ کو ہرانے کی پوزیشن میں ہے انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے ہر جگہ پر سو پیاز اور سو جوتے پہلے کاغذات جمع نہیں کرنے دیئے پھر عدالتی حکم پر کاغذات جمع ہوئے پھر کاغذات ریجیکٹ کیے پھر کاغذات جب ریجیکٹ ہوئے وہ ٹریمیونلز سے پہلی دفعہ اتنا ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں نئے ٹریمیونلز بنانے پڑے ججز کا اضافہ کرنا پڑا کیسز زیادہ تھے اور الیکشن کمیشن کے مجورٹی جو کیسز ہیں جو ریٹرننگ افسران کے ہیں وہ اڑا کے رکھ دیئے گئے جو ریٹرننگ افسران کے اوپر اعتناضات تھے وہ بھی واضح ہو گئے ریٹرننگ افسران کی باعث جو ہے وہ بھی واضح ہو گئی پورے کا پورا نسام پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا اب یہ جو الیکٹورل سمبل ہے اس معاملے پر بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ اللہ الحق ہے دیکھیں ایک منصوبہ یہ بناتے ہیں تو ایک منصوبہ کہیں پر بن چکا ہے اور وہ بہترین منصوبہ ساز ہے واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایک منصوبہ اس کا بھی ہو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ منصوبہ وہی کامیاب ہو عمران خان صاحب کا بھی منصوبہ ہوگا پی ایم ایل این کا بھی ہوگا نظام کا بھی ہوگا سٹیٹ کا بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں وہی منصوبہ کامیاب سب سے اچھی دعا اس میں بڑی سادہ سی ہے کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے جس کا منصوبہ میرے ملک کے حق میں ہے میرے پاکستان کے حق میں ہے اور جو بہتر ہے میرے ملک کے لیے اللہ بہتر جانتا ہے وہ منصوبہ کامیاب ہو اس سے اچھی دعا ہوئی نہیں سکتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ علیہ وسلم پاکستان